آپ کو بتائیں کہ ٹیکس چیوری روکنے کے نئے اقدامات ٹیکس امور سے متعلق عدالتہ ملما کے بجائے تیس دن میں فیصلہ کرنے کی بابند ہوگی تاریخی فیصلوں کے نقصان پر ریپورٹ کے بعد حکومت نے ایکشن لیا ٹیکس کوونین ترمیم بیل دوہزار چوبیس کی منظوری کے بعد صدر مملکت کے دستخط بھی ہو گئے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے اکرام ہوتی جی اکرام جی در حقیقت ستائیس سو عرب تک جو ٹیکس چیوری پہنچ چکی ہے اور اس کی ریکاوری نہیں ہو رہی تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اپیار خود اپنے جو کیس ہیں ٹیکس کے عدالتوں میں اس کو پرسیو نہیں کر رہا دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں میں جو ثبوت اور شواہق پیش کی جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں لہذا آپ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اٹابنی جنرل جو ہے اس کا آفیس مقدمات کے فیصل میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس پر رپورٹنگ کرے اور جو اٹابنی جنرل آفیس ہے وہ یہ ساری وجوہات جو ہے انزیراعظم کو بتائے گا اور ریگوللی بتائے گا اس دن میں ریگوللی ریپورٹنگ سسٹم بھی متعارف کرائے جائے گا در حقیقت امپورٹ اور مقامی مارکٹ دونوں میں جمال آ رہا ہے اس کے مسڈیقلیریشن ہو رہی ہے اور اس پر کم شرح ٹیکس لگای جا رہی ہے جس کی وجہ سے ٹیکس چوری ہو رہی ہے کم شرح پر ٹیکس کی وضولی کی اجازت دینے والے تمام عملے جو ہیں ان کو نوڈت جاری کیا جائیں گے اس دن میں ایک منٹرنگ ڈیسٹ جو ہے بی آر میں بنایا جائے گا یہ ڈیسٹ جو ہے یہ پاکستان ریمنیو آٹومیشن لیمیٹڈ پرال سے مسلسل مال کی کلیرنس رپورٹ لے گا جی ڈی جس کو کہتے ہیں گوڈز ڈیکلیریشن وہ ان سے حاصل کرے گا اور ان کی سٹڈی کر کے یہ معلوم کرے گا کہ عملے نے کتنی اس میں معاملت کی ہے ٹیکس چوری میں بیرون ملک جو سفرخانے ہیں یہاں سے یہ مال آتا ہے پاکستان امپورٹڈ مال وہاں جو ریٹس بتائے جاتے ہیں اکرام ہوتی آپ کا بہت شکریہ